مفتی تاریخ مسود لیکچرز تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بیدتی لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں سردے کرتے ہیں تواف کرتے ہیں بیدتیں کرتے ہیں اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی خبر پہ کھڑا ہوگے دعا مانگ رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے نہیں ہے بات سمجھ میں کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے سینما گھر میں کیا ہوا آپ کا بچہ تلاش کرنے کا ہے سینما گھر میں ضرورت ہے نا آپ کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتوہ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے اوہ بھائی فلم دیکھنے کے لئے جانا حرام ہے کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں تو فرض ہے جانا تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لئے اچھے مقصد کے لئے وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں مندر میں پنڈی جیسے انٹریویو لیا ہم نے کہ بھئی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے انہوں نے کہا نہیں روکتا کتنا اچھا میسج گیا بہت سے ہندووں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں تو اس میسج دینے کے لئے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو اس میسج کو دینے کے لئے جانا تو فرض ہے میں سمجھتا ہوں تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لئے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے تو سنت عمل ہے قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے ہم تو گئے دعا مانگے نکل لیے پدلی گریے وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی یہ کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں فیک ہے یا کیا ہے لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے میں نے بھی کیا تو کیا ہے ناجائز ہے غلط ہے میں توبہ استفار کرتا ہوں تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تغرین ہے تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے ختم میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استفار کر رہا ہوں یہ ناجائز عمل ہے باقی میں دار علم قرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے مفتی صاحبہ بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے دعا کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا دار علم قرنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے میت سے دعا نہیں مانگی ہمارا یقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں